جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ایک بیٹھا کائیجن کیا گیا جس میں سلامیہ لوکل ایجنسی کے ادھیاکش اسلم قریشی نے بتایا کہ شبیوارات کے اگلے دن کا روزہ ہے اور اسی دن ہولی کا پرف ہے لوگوں سے کسی کے اوپر رنگ نہ ڈالنے کی اپیل کی گئی اور ساتھ ہی دونوں ورگوں کے لوگوں سے تیوہاروں کو شانتی پور منانی کی اپیل کی گئی اسی کے ساتھ کہا گیا کہ آگرہ پیار کی نگری ہے اور یہاں دونوں ورگوں کے لوگ بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یہ سنبند میں آپ کو اس لیے میں نے سب کو بلایا آئے آج جمعہ کا دلوی تھا اور سبی غدر کی رات اور گھولی یہ دونوں ایک ساتھ 28 تاریخ دن اتبار کا پڑھ لیا ہے میں ہندو اور مسلمانوں کو یہ کیسا سندیش پہچانا ہے بھائی چارے کا جیسے بھالوں اگر کوئی رنگ بھی ڈال دیتا ہے کوئی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ایک بھائی چارے کی تنیاز کو جو ہے سمجھا دیا جائے بھائی آج ہمارا دن جو ہے بڑا ممارک دن ہے صبح رات کا دن ہے اور جو ہے ہم عبادت کا دن ہے ہمارا رات بار ہم عبادت کریں گے آپ جو رنگ ڈالو گے تو اس سے جو ہے رنگ سے ہماری کپڑے بدلنا پڑھیں گے تو لہذا جو ہے لوگوں سے پیری اپیل یہ ہے جاندہ تر اپنے آپ کو خود احتیاجی بڑھتے ہیں دونوں ہی طور ہمارے آگمی طور ایک تو بھولی کا دہن ہے جس دن شبیرات کا دن ہے جس دن عبادت کی رات ہے اور دوسرے دن جو ہے گولال جو ہے وہ پڑے گا اور جس دن مطلب ہمارے لوگ بھوزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جائے تو میرا صرف لوگوں سے یہی کہنا آئے یہ آگرہ سولیکل کی نگری ہے یہاں کنگا جو ہونی تہذیب جو ہے قائم ہے تو تہذیب کو قائم رکھتے ہوئے اور محبت کا پریچھے دیتے ہوئے ساکرہ کے مطلب خوشنمہ محول کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پورے دیش میں یہ نیاں سے سندیج جانا چاہیے کہ ہلو مسلم سے کسائی سب ہی نے آپس میں جو ہے ملجول کر کے اس طوہر کو منایا ہے دونوں ہی طوہر جو ہے خوشنمہ طوہر ہے ہولی جو ہے بڑا خوبصورہ طوہر ہے رگو کا طوہر ہے اگر کسی کو اوپر کی گلتی سے اگر کوئی رنگ آ بھی جائے تو انسان اس کو اگنور کرے اور آپ چی بائچارے کے ساتھ اس طوہر کو خوشنمہ طریقے سے ہوئے ڈی جی مہازنیوس کے لیے بیورر رپورٹ